دوست دی شادی میری کتنی بیسی ہوئی تھی میرے دوستوں کے سامنے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس بار بھی آپ کو سال لے کے جاؤں گا مانی ہے میرے کلوں اس دن گلتی ہوگی سے سب کلوں میں معافی مانگ لیتا ہے میں نے ساتھاں معافی کر دیتا ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے آپ نے آپ نے سب سے معافی بھی مانگ لیتی اور سب نے آپ کو معافی کر دیا تھا لیکن اس کے بعد پیٹ پیچھے جو لوگوں نے میرا مزاق اڑایا کہ ارفان کی ماں انپڑ ہے جاہل ہے گوار ہے اس کا کیا دیکھئے یہ ماں میں آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا ہوں تو آپ چھپ کر کے جہاں بیٹھی ہیں وہیں بیٹھی نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کا باہر سے کچھ کانے کا دل کر رہا ہو تو مجھے بتا دیجئے میں آرڈر کر دوں گا ٹھیک ہے کتر ارفان پتر تو آگئے ہیں جی ماں اور ہاں مائیک اور بعد کل صبح بوس آنے والے ہیں میری پرموشن لیٹر کی بات کرنے کے لیے واں پتر بڑی خوشی بھی کر دے ہاں پتر میں ایک کام کران گی وہ نوازتے نا اچھا جگ کھانا بنا دا گی ہنگی نا پتر تیرا بوس اور بھی خوش ہو جی نہیں نہیں ماں کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نا بس بوس کے آنے سے پہلے چاچو کے گھر چلے جانا چاچو نے کار چلے جانا کیوں کیونکہ ماں میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنا یہ سادہ اور گوار پن بوس کے سامنے دکھاؤ کہیں یہ نا اپرموشن کی جنگہ پر ڈیموشن میرا ہو جائے تو ماں آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے میری کہ آپ صبح صبح اٹھ کے یہاں سے ان کے گھر چلے جانا اترہ میں ہنگارلت میں کھنڈے چندھر ہو پی جانا تیری چاچو نے میں کیوں جا میرا دلیوں نہ بکار جانا ارے ماں کیا ہے یار میں آپ کو پیار سے کہہ رہا ہوں کہ چاچو کے گھر چلے جانا آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہی کچھ بھی دیکھو ماں میں نہیں چاہتا کہ آپ گلتی سے بھی بوس کے سامنے آجاؤں جس سے مجھے انسلٹ فیلو آئی بات سمجھ میں آپ کو ماں بہت بہت شکریہ آپ کا ماں میں سونے جا رہا ہوں پروجیکٹ تو صحیح لگ رہا ہے اس پر جلدی کام سٹارٹ کر دیں گے ہم اور باقی تمہارا پرموشن بھی اس سال ہوئی جائے گا انٹی جی کدر ہے نظر نہیں آرہی کہیں ماں جی وہ اصل میں چچا جی کے گھر گئی چچا جی کے گھر گئی تم نے کہا نہیں کہ میں آرہا ہوں اصل میں تمہاری پرموشن کی بات کرنی تھی تو آپ نے روکا کیوں نہیں اتنے اچھے موقع پہ تو انہیں کوئی ہونا چاہیے تھا اصل میں بوس میں نے ان کو چچا جی کے ہاں بھیجا ہے یاد ہے نا انہوں کو لات سادی پہ انہوں نے کیا حرکت کی تھی تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے بھی وہ ویسی حرکت کریں تو اس لئے میں نے انہیں چچا جی کے ہاں بھیج دی میرے لئے تمہیں گھر سے بھار بھیج دیا تو بوس اور میں کیا کرتا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے سامنے کیسے ریاکٹ کرنا ہے کیسے اٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے پینے کچھ نہیں آتا ہوا اچھا کچھ نہیں آتا ہوا تمہیں یاد ہے ارفان جب تم نئے نئے کمپنی معاہد تو تمہیں کوڈنگ میں کافی مشکلات ہوئی تھی تم سے کوڈنگ ہوئے نہیں پاہ رہی تھی تمہیں یاد ہے جاتا ہاں سار اب تو اچھے سے آتی نا تمہیں آپ میں بڑی اچھیں کوڈنگ کر لیتا ہوں تو اب کیسے آگی تمہیں تو سار وہ مجھے سب ٹیم میمبر نے سکھایا تو میڈے آوی تمہیں سکھایا گیا تو عرفان اسی چیز کو ماندو جب بچپن میں تم سے ہزار بر گلتیاں ہوئی تھی تو تمہیں کس نے سکھایا تھا تمہاری ماں نے تمہیں پتا ہے کہ اگر وہ اس وقت میں ہار مان لیتے کیا تم آج جہاں ہو وہاں پہنچ پاتے اور عرفان تمہیں پتا ہے ایک ماں ہی ہے جو ہماری گلتیوں پر ہمیں بار بار سکھاتے ہیں وہ چاہے کھانا کھانا ہو چلنا ہو یا کسی سے بات تک کرنی ہو سوچو ایک بار اگر سٹارٹنگ کے لائف کے سٹیپ تمہیں ماں نہ سکھاتی کیا تم اتنے کامیب ہو پاتے شاید نہیں تو سیم چیز یہاں بھی ہے اگر آنٹی کو کچھ چیزیں نہیں آ رہی کسی سے بات کرنا یا کھانا کھانے کا طریقہ تم نے انہیں سکھایا کیوں نہیں کیونکہ تم ان سے چڑ گئے اور تم نے انہیں سکھانے کی کوشش نہیں کی یہی فرق ہے ماں میں اور باقی دنیا میں اور ایک ماں ہوتی ہے جو بچے کے دکھ سکھ میں اس کے ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور ارفان تمہیں اپنے اس بہر پر شرم آنے چاہیے سوری سر مجھ سے تو بہت بڑی گلتی ہوگی مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ ماں کی وجہ سے میری بیشتی ہوتی ہے بنت آپ نے جب آج بولا تو مجھے ریالائز ہوا کہ میں ماں کے بارے میں کتنا غلط سوچ رہا تھا مجھے ماں کو سکھانا چاہیے تھا جیسے انہوں نے مجھے سکھایا دنیا کے ہر ایک ایک قدم پہ فار اطلاع کافی نہیں ہے تو ابھی جاؤ آنٹی کو واپس لے کرو اور انہیں سوری بولو اور تم جہاں بھی جاؤ ان کو ساتھ لے کر جاؤ اگر انہیں کچھ نہیں آرہا تو تم انہیں سکھاؤ اگر تم اس سکھاؤ گے تو اس سکھ جائیں گی کیونکہ وہ بھی انسان ہے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے ملکل سر ان سے معافی مانگوں گا اور ان کو ہر چیز سکھاؤں گا میں پرومیس کرتا ہوں آپ سے ٹھیک ہے بہت خوشی ہوئی تو بارے یہ بار سنکھے اب میں چلتا ہوں مہ جی آپ آوئیں ہم کتر تیرا بہت سانہ لہا سی تیرا پروموشن دی گل کر نوازتے تیرا خوش ہو گیا چنگا ہاں ماں اور آپ سے ایک بات بھی کرنی تھی ہاں پتر دا سر پلیس ماں مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی کلتی ہو گیا ہے میں آپ سے بہت برا برطاؤ کرتا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کیوں جیسے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں میرا مزاہ اڑا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا چاہے آپ گاؤں سے آئی تھی یہ آپ کو شہر کی لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹنا نہیں آتا کھانا پینا نہیں آتا دیکھیں یہ سب میری ذمہ داری تھی مجھے آپ کو سکھانا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا تھا میں اپنی ذمہ داری سے مو مورتا تھا مجھے خود پر بہت شرم آ رہی ہے ماں پلیس مجھے معاف کر دو پتر گوئی کال نہیں گلتی تھی میری سی میں نے سوچنا چاہیے تھا لیکن تو فکر نہ کال میں آستا آستا سب کوش سکھ جاوانگی تینے شریف اندہ نہیں ہونا پابے گا اور ہاں ماں اب میں آپ کو ہر جگہ لے کے جاؤں گا اور آپ کو ہر چیز سکھاؤں گا اور ہاں ماں آج میں جس مقام پر بھی ہوں وہ سواب آپ کی وجہ سے ہی نہ